بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بچے ہوئے پیسیز میں سے بہت ہی پیارا ڈیزائن کرتی کا بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی یونیک ڈیزائن ہے جب آپ دیکھیں کہ جب یہ بنے گا تو بالکل لگے گا انہی یہ گھر کی پیسیز میں سے بنی ہوئی یہ کرتی ہے تو چلیئے آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیجی یہ دیکھیں یہ ہمارا پہلا پیس ہے جو میں نے ایک اس کے ساتھ کا جو سلائی سوٹ سلائی کیا تھا اس کی میں نے لینڈھ 36 انچ رکھی تھی تو یہ ایک برینڈ کا سوٹ تھا تو اس کے اندر کھلا کپڑا تھا اور اس کے میں نے تھریک وارٹر بازو رکھے تھے تو اس وجہ سے یہ ہمارا کافی زیادہ کپڑا بچ گیا ہے یہ تقریبا سبا گرس تقریبا کپڑا ہے اور یہ اس کے سائیڈ پہ جو بارڈر بغیرہ لگا تھا وہ میں نے جب کمیز سلائی کی تھی تو وہ میں نے استعمال کر لیا تھا تو یہ اب ہمارے پاس سمپل مطلب بارڈر کے بغیر کپڑا ہے اس کا اب ہم فرنٹ ڈیک بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو یہ میرے پاس ایک بارڈر بچا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ میرے پاس بارڈر ہے جب میں نے یہ ٹراؤزر سلائی کیا تھا تو وہ ٹراؤزر پہ یہ اتنا چوڑا بارڈر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ان پہ چھوٹے چھوٹے یہ کٹنگ کر کے ڈیزائنگ کر دی تھی یہ ہمارا کافی زیادہ بچ گیا ہے تو میں نے اب اس کو اس کے لیے میچنگ کی ہے یہ سفائر کا ٹراؤزر تھا جس میں سے یہ میں نے یہ بارڈر بچایا ہے اور یہ شرٹ کا جو کپڑا بچا ہوا ہے یہ المیرہ کا سوٹ تھا اس کے تھا انہوں نے بلیک ٹراؤزر تھا تو بلیک ٹراؤزر تو اب ظاہری بات ہے اس میں سے کپڑا اتنا نہیں بچا جو ہم اسے میں استعمال کریں تو اب ہم اس کو اس میں استعمال کریں گے ڈیزائننگ کے لیے یہ تیسرا میرے پاس یہ پلین پیس ہے جو یہ اسی طرح کسی ٹراؤزر میں سے بچا ہوا پلین کپڑا ہے یہ تو پلین تو میں اکثر بہت سنبھال کے رکھتی ہوں کہ یہ پائپنگ کے لیے یوز ہو جاتے ہیں کہیں بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے تو اب یہ میں اس کا یہ کمیز میں استعمال کروں گی اس کپڑے کو اسی طرح اس طرح کے جو کپڑے پیسیز بگیرہ بچتے ہیں آپ بھی ان کو اچھی طرح سنبھال لیا کریں وہ کسی نہ کسی موقع پر کام آ جاتے ہیں تو میں نے تو اسی طرح چھوٹے موٹے جتنے بھی ٹکڑے بچتے ہیں تو میں نے ایک تھیلہ لگایا ہوئے میں ان میں ان کو رکھ لیتی ہوں تو جب میں اس طرح میچنگ کرتی ہوں میں سارے اس طرح نکال کے ان کے ساتھ پنٹراز کر کے اتنا خوبصورت کرتا بغیرہ تیار کر لیتی ہوں یا بچوں کے بنا لیتی ہوں کپڑے یہ دیکھیں یہ اسی طرح میرے پاس یہ اور کسی شرٹ کا یہ بورڈر بغیرہ کافی عرصے کا پڑا ہوا تھا میں نے اس میں سے کچھ استعمال بھی کر لیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ ابھی بھی کچھ اس کی کٹنگ کے پیسیز بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اب میں ان کو بازوں میں استعمال کروں گی یہ میرے پاس شفون پڑی ہوئی تھی میں نے کسی کی شرٹ تیار کی تھی تو یہ پیس اس میں سے بچا تھا تو یہ دیکھیں یہ اس میں سے کٹنگ بھی انکالی ہوئی ہے تھوڑی سی تو اب یہ اس کے میں بازوں بناوں گی یہ اس کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے وہ گرین شیڈ اور یہ اس کا بیس وغیرہ اس کے ساتھ میچنگ ہو رہی ہے اور اس کے آگے ہم بورڈر بھائی گرین لگا کے یہ ہم اس کے بازوں تیار کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کا شرٹ کا اب گلہ بنا لیا تھا پرنٹ سے بھی اور بیک سے بھی میں نے اور یہ اگلی اس کی کٹنگ کر لی تھی شرٹ کی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح اور جو میں نے جو سائڈ کی اس کے پینلز تینے بنایا تھے وہ میں نے اس طرح یہ اینکر کے گولے سے میں نے اس کی اس طرح ڈزائن windows کر لیا analyzing کر لیا ہے دونوں سائڈوں پہ یہ دیکھیں اس طرح اب اب ہم نے اس کو کس طرح سلائی کرنا ہے یہ ہے میں نے آپ کو بتاتی ہوں اور اس کی شیپ بھی بلکل یہ دیکھیں اسی طرح اوپر چیزیں سمارٹ سے ہیں اور نیچے ذرا سے اس کو چوڑا کیا ہو گئے میں نے جیسے اس کی شرک میز کی شیپ ہے بلکل اسی طرح یہ پینلز کی شیپ ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے اس کی کٹنگ کریں جتنا آپ کا سائز ہوگا آپ اس کے مطابق اس کو شیپ دیں پھر اینڈ پہ آپ نے اس کو اس طرح سلائی لگا کے کپڑا لگا کے اس کو فورڈ کر دینے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ہماری چشٹ ہے یہاں سے پہلے ہم نے ایک سائٹ پہ اس کو لگانے یہاں سے اور ہمارا یہ یہاں تک آ جائے گا جہاں پہ یہ ہمارا بورڈر لگا ہوگا ہے یہاں تک اس کی اینڈ ہوگا یہاں تک ایک سائٹ پہ لگا کے ہم نے پھر اس کو اسی طرح دوسری سائٹ پہ اس طرح لگانے اس طرح تو پھر یہ اس طرح بن جے گا یہ ہماری کمر کی سلائی وگرہ کچھ نہیں ہوگی اس کی تو یہ اسی طرح اس کی شیپ بہت پیاری اور خوبصورت آ جائے گی کیونکہ ہم نے اس کو کٹنگ میں اس کی جتنی ہمیں فٹنگ کی ضرورتی ہم نے اس کو اس طرح کٹنگ کر لیا تھا اسی طرح ہم نے دوسری سائٹ بھی اسی طرح لگا لینی ہے جب ہم یہ سلائی لگا لیں گے تو یہ ہمارے کندے اوٹومیٹکلی تیار ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کے اندر بازو جیسے ہم بازو لگاتے ہیں اسی طرح ہم اس کو بازو لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے بازو بھی اسی طرح تیار کر لی ہیں یہ میں نے جو آپ کو بورڈر دکھائی تھے یہ ہمارے اتنے سائز کا بورڈر تھا تو یہ ہمیں لیندھ کم ہو رہی تھی بازو کیونکہ پھر میں نے اسی طرح دوسرے بارڈر کو یہ سیڈی لیس لگا کے جوائنٹ کر دیا تو یہ ہماری اب لیندھ پوری ہو گئی ہے یہ ہمارا ایک بازو ہے اور یہ ہمارا دوسرا بازو ہے اب ہم اس کو اسی طرح جیسے بازو عام تیار کرتے ہیں سلائی لگا کے اس طرح تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ادھر تو ہم نے یہ ہمارا جو پینل تھا اس کو تو ہم نے اس طرح فولڈ کر دیا تھا اب جب یہ ہمارا رہ جائے گا نیچے گھیرا اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کریں یہ دیکھیں یہ اس طرح لگ جائے گا تو یہ ہمارے جیسے چوک اور یہ گھیرا رہ جائے گا اس کو ہم نے اس طرح جیسے کرتوں پر یہ ہم لگاتی ہیں فیشن اس کو ہم نے اس طرح لگانا ہے یہ اس طرح لگا کے ہم اندر کی طرف کر دیں گے اس کو اس طرح پھر ہم اس کو ترپائی کر دیں گے یا اس کو ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ہماری یہ شرط تیار ہو چکی ہے میں نے جب آپ کو بتایا تھا کہ پہلے میں نے اس کو اس طرح تیار کر لیا تو پھر میں نے یہ سائیڈوں والی سلائی نہیں لگائی یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے یہ ہم نے بس ایک اس سائٹ پہ سلائی لگانی ہے اور دوسری اس سائٹ پہ ہم نے اس کی کٹنگی اتنی کرنی ہے جس طرح کہ ہماری ہمیں ضرورت ہے ہمیں اپنے سائز کے مطابق اس کی پہلے ہی کٹنگ کر لینی ہے کیونکہ یہ یہاں پہ سلائی نہیں لگتی یہ بہت دوبدلی پتلی لڑکی کا یہ شرٹ ہے تو یہ اس لیے اس کو میں نے اس کو ذرا سی میں نے درمیان والے کو شیپ دی ہے اگر آپ کا سائز کھلا ہے تو آپ اس کو شیپ نہ بھی دیں تو اگر آپ اسی طرح اس کو ڈیزائن کر لیں لیکن اس کو سیدھا ہی رہنے دے تو یہ بھی اس طرح بہتر ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے شیپ دینی ہے گلہ بھی آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جس طرح کا گلہ بنانا ہے آپ اپنی برزی کا بنا سکتے ہیں اس شرٹ کی میں نے لیندھ 35 انچ رکھی ہے تو اس کے حساب سے میں نے اس کے یہ چوک تھے جو ہمارے میں نے آٹھ انچ کے رکھے ہیں چاک 8 انچ کے رکھیں اگر آپ کی کمیز کی لânٹ ایک انچ آدھ انچ میں زیادہ بھی ہے لیکن آپ پھر بھی یہ 8 انچ کے ہی چاک رکھیں یہ اس کے اندر میں نے جو ہمارا جو اس سائڈوں سے کپڑا بچا تھا میں نے اس کے اندر اس طرح جیسے ریڈی مرٹ کرتوں کو لگتا ہے میں نے اس طرح اس کو یہ دیکھ لگا کے پھر میں نے اس کو ترپائی کر دیا اور میں نے سائڈوں پہ اس طرح یہ اس کے ایک ایک میں نے دونوں سائیڈوں پہ یہ ایک ایک اس طرح یہ ٹسل لگا دیا جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں بہت ہی پیاری اور نیٹ یہ ہمارا ڈیزائن تیار ہوا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت پیارا لگے گا یہ یہ دیکھیں یہ ہمارے شفون کے بازوں ہیں یہ میں نے اس طرح آپ کو دکھائے بھی تھے یہ اب تیار ہو کے دیکھیں کتنے پیارے میچ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اسی طرح میں نے اس کو اس طرح یہ دیکھیں یہ ہماری در سلائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سائیڈیں ہم لگا کے یہاں سے میں نے کٹ لگا کے چھوٹا سا یہاں سے میں نے بازو کو لگانا سٹارٹ کیا تھا اب میں آپ کو اس شرٹ کی فرنٹ اور بیک کی مکمل لک دکھاتی ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا شکریہ موسیقی